بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خیریہ سے ہوں گے آج ہم قدو کرائیتہ بنائیں گے بہت ایزی طریقے سے بنائیں گے اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیس جلدی سے سبسکرائب اور شیئر لائک ضرور کر دیں بیل آئیکن دبانے سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اور اب ہم شروع کرتے ہیں قدو کرائیتہ بنانا سب سے پہلے ہم لیں گے قدو تین عدد آپ چاہے تو ایک یا دو کا بھی بنا سکتے ہیں قدووں کو ہم چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد ہم ان کو قدو کش کریں گے اور قدو کش کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہم نے قدو کش کر لی ہیں یہ دیکھیں اب ہم لیں گے ایک پتیلی بڑے سائز کی پتیلی لیں گے اور اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ قدو آرام سے اس میں بوائل ہو جائیں اور میڈیم فلیم پہ ہم ان کو جلدی سے بوائل کر لیتے ہیں تقریبا ان کو بوائل ہونے میں جو ٹائم لگے گا چھے سے سات منٹ لگیں گے ان کو بوائل ہونے میں اور ان کا ہم ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد سات منٹ لگے ہیں ان کو بوائل ہونے میں یہ دیکھیں بوائل ہو چکے ہیں قدو اچھے طریقے سے اور ان کا پانی نکال لیا ہے یہاں پہ ہم نے لی ہے دہی ون کے جی آپ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں بوائل ہوئے قدو شامل کریں گے ہاف اس میں وائل ہوئے قدو شامل کروں گی اور ہاف میں بچا لوں گی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھیرہ قدو کش کیا ہوا ایک درمیانے سائز کا کھیرہ لیا ہے اس کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے اور کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے جو کہ اس طرح سے ہے ون ٹیسپون اس میں نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریں اور 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا زیرہ اور 1 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ایک ہری میسٹ باریک کٹی ہوئی کچھ پتے پدیرنے کے اس میں شامل کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون ہری میسٹ پیسی ہوئی اور اس کو اچھے طریقے سے ملائیں گے اور قدو کا رائطہ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار آئے گا آپ اس کو ویسے بھی کھائیں گے تو آپ کو یہ بہت لذیذ لگے گا بہت مزیدار لگے گا یہ دیکھیں ہمارا قدو کا رائطہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے امید ہے آج کی ریشفی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ بھی جلدی سے قدو کا رائطہ بنائیں اور کھائیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج یہ ریسفی آپ کو کیسی لگی